بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیب نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی پاکستان کی شان گلگل پلسستان سے تعلق رکھنے والے محمد علی سطپارہ ایک کوپیما ہے یعنی کہ ایک ماؤنٹینر ہے بڑے بڑے پہاڑ سر کر چکے ہیں نانگا پربت اس کے علاوہ کیٹو کا محاذ انہوں نے تیہ کرنا تھا کئی مرتبہ تیہ بھی کر چکے ہیں لیکن اس بار انہوں نے کہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو اور ایک ریکارڈ سیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیٹو کے پہاڑ پر بغیر مسنوئی آکسیجن اور سردیوں میں تیہ کروں گا جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ تھا اور وہ سیٹ کرنے جا رہے تھے اس سے پہلے نپال سے کچھ ماؤنٹینرز آئے تھے کوئی پیما آئے تھے انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا تھا محمد علی سطپارہ ان کے بیٹے ان کے ساتھ تھے ساجد سطپارہ اور ان کی ٹیم میں کچھ اور لوگ تھے جن کا تعلق چلی اور آئس لینڈ سے تھا انہوں نے کیٹو کا جو محاذ ہے شروع کیا اور پانچ فیبرری کو کشمیر دے پر پاکستان کو ایک گفت دینا تھا کشمیریوں کے نام پر کرنا تھا اور وہ کیٹو کے پہاڑ پر چڑے اور وہاں پر انہوں نے پاکستان کا جھنڈا بھی لہر آیا اس کی تصاویر آئی اس حوالے سے ہم نے ویڈیوز بنائی لیکن اس سفر میں ان کا بیٹا وہاں پر مس ہو گیا تھا جس کے بعد ان کو واپس کیم پر آنا پڑا لیکن محمد علی سطپارہ کیٹو کے چوٹی پر پہنچ گئے تھے لیکن اس حوالے سے میں نے کچھ خبریں پڑی ویب سائٹ پڑی لیکن وہاں پر یہ اس طرح کا کچھ نہیں لکھا ہوا تھا وہاں پر یہ کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ یہ کیٹو کے پہاڑ پر پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے یعنی کہ کیٹو کا پہاڑ سر کیا چوٹی پر پاکستان کا پرچم لہرائیا نہیں لہرائیا لیکن ان کی تصاویر آئی تھی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے حوالے سے بھی ان کے ایک جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہیں یا حسین مظلوم اس میں شاید لکھا ہوا تھا تو وہ جھنڈا بھی دکھائے دیا تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کیٹو کا جو پہاڑ ہے انہوں نے سر کر لیا تھا لیکن واپسی پر جب سات ہزار فٹ کی بلندی پر نیچے کی طرف پہنچے تو وہاں پر ان کے سگنلز ڈراؤپ ہو گئے بیس کیم کے ساتھ جو ان کی ٹیم کے ہیڈ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کا رابطہ منکتے ہوا اور یہ کل جمعے کی شام کو پان بجے رابطہ منکتے ہوا ہے ہفتہ بھی گزر گیا اس دوران اور آج اتوار ہے تو ابھی تک ان کا بیس کیم کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا البتہ آرمی چیف سے لے کے مختلف ٹیمز وہاں پر بھیجی گئی اور اس کے علاوہ ایک ہوائی جہاز ہیلیکاپٹر یعنی کہ ہوائی آپریشن بھی وہاں پر جاری ہے چار سے پانچ پوائنٹس پر ان کو دیکھا گیا وہاں پر ان کی کسی قسم کی کوئی ثبوت نہیں ملے کہ وہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے اچھی خبریں نہیں آرہی لیکن لوگ دعائے کر رہے ہیں محمد علی ستپارہ ایک بہادر بہادر کلیمبر ہے بہادر ماؤنٹینر ہے بہادر کوئیمہ ہے انہوں نے اپنے انٹریوز میں کہا تھا کہ اگر میں پہاڑوں کے اندر غائب ہو جاؤں گم ہو جاؤں تو ایک دو دن نہیں بلکہ بیس پچیس دن بھی اللہ کے فضل سے حکم سے میں وہاں پر پہاڑوں کے برف کا گھر برف کا گھر بنا کر وہاں پر میں سروائیف کر سکتا ہوں ان کی سروائیول کی بہت ساری سٹوریز ہیں جب انہوں نے دیگر جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں دنیا کے وہ سر کیے تھے کیٹو بھی کئی مرتبہ وہ سر کر چکے ہیں اس پہاڑ کو کلر ماؤنٹین کہا جاتا ہے کیٹو کو اس کو سر کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے آپ لوگ اس بھی ذرخواست ہے کہ یہ پاکستان کے ہیرو ہے اور انہوں نے بنا کسی مفاد کے اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے اللہ سے دعا کرے کہ ان کی جو آپریشن ہو رہا ہے ان کے دھونڈنے کے لیے اس میں فوج کامیاب ہو سکے یا پھر یہ خود سکنل کوئی دے دے تاکہ یہ زندہ صحیح سلامت واپس اپنے بیس پر آ جائے اس کے علاوہ ان کے بیٹے ان کی فیملیز اس کے علاوہ پوری کی پوری قوم ان کے لئے دعا گو ہے ہم پریشان ہیں وہ ہمارے ہیرو ہے اور یہ ویڈیو صرف اور صرف ان کے لئے ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں اور آپ کو انفرمیشن دینی تھی اس حوالے سے کہ وہ اس وقت میسنگ ہے پوری دنیا کے اخبار اس خبر کو ریپورٹ کر رہے ہیں ان کے لئے ضرور دعا کریں کہ اللہ کرے وہ خیر و آفیت کے ساتھ اپنے بیس کیمپ پر پہنچ جائے محمد علی صدپارہ زندہ بات پاکستان پائندہ بات